رازدانی کی شپراپت تھانا علاقے کے اگروال فارم چورائے کے پاس اناج کی بوریوں سے بھرا ایک ٹرک اینین تری تھکر پلٹ گیا جس کے بعد ٹرک میں بھرا قریب 45 ٹن گیاوں سڑک پر بکھر گیا اس دوران موقع پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہیں حادثے کی سوسٹا پا کر پولیس موقع پر پہنچی اور کرین کی ساہیتہ سے ٹرک کو ایک طرف کروایا پولیس کے مطابق یہ ہے ٹرک کوٹا سے جیپور آ رہا تھا جس میں لاکھوں روپے کا گیاوں بھرا تھا ایپ سی آئی کا یہ گیاوں کورانا وائرس کے پرکوپ کے چلتے لوگوں میں وطرت کیے جانے کے لیے آیا تھا مگر ایکسیڈنٹ کے چلتے پورا گیاوں سڑک پر بکھر گیا اسی بیچ پورے گھٹنا کرم کا جائجہ لیا ہمارے سمادہ تھا یادویندر شرمانے میں اس سمیہ کڑا ہوں جائپور کے اسے ایس ایس چورہے پر جو کی مانسور کے اندر استی تھا اور یہاں پر ایک اناس سے بھرا ہوا جو ٹینکر تھا جو ٹرک تھا وہ یہاں پر آ رہا تھا اناس سے بھرا ہوا پورا یہ جو ٹرک تھا وہ اچانا سے ایک چورہے پر این این تری تھوکر کے پلٹ گیا تصییروں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ٹرک پلٹا تھا اس کے بعد پورا یہاں پر ٹرک ٹوٹا ہوا پورا جو کانس تھا وہ بھی اس کا ٹوٹ کے گر گیا ہے مگر یہاں پر جو اس ٹرک کے اندر جو گہوں بڑھا ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے پورا یہاں پر سڑک پر بکھر گیا اس کے بعد جیسے گہوں بکھرا تو اس کے بعد آس پاس کے جو لوگ موجود تھے وہ یہاں پر آئے اور اچانک سے گہوں بڑھنے لگے مگر یہاں پر پولیس احتیاط کے طور پر پہلے سے ہی موجود تھی اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ سمجھائیس کرتے ہیں ان کو سبھی کو روانہ کیا اور فلال یہاں پر جو مزدور ہے جو اس ٹرک کے اندر سے جو گہوں بکھرا ہوا تھا اس کو یہاں سے فلال بھرنے کی پرکریہ ہے وہ یہاں پر جاری ہے اور جو بکھرا ہوا جو سڑک پر جو گہوں ہوا اس کو یہاں پر بھر کے پھر سے بوریوں کے اندر بھر کے ان کو یہاں پر لاتا جا رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر پہلے سے ہی ایک ٹرک تھا جو ایکسیڈنٹ کے چلتے پلٹا ہوا تھا اسی ٹرک کو بچانے کے چلتے یہ پورا حادثہ ہوا تھا اور جو اس ٹرک کے اندر جو گہوں بھرا ہوا تھا وہ ایف سی آئی کا گہوں تھا جو کی کورونا وائرس کے پرکوپ کے چلتے جو لوگوں کو یہاں پر رازدانی جیپور شہر کے اندر باٹا جانا تھا جو کی کوٹا سے کوٹا کی جو بھوانی منڈی ہے اسے یہاں پر جیپور آ رہا تھا جس طریقے سے سرکار نے کہا ہے کہ لوگوں کو کم داموں پر یہاں پر جو گہوں ہیں وہ مہیا کرائے جائیں گے اور اسی کے چلتے یہ چالیس ٹرن سے چالیس سے لے کر کے پہنٹالیس ٹرن جو گہوں تھا قریب آٹھ سو کے قریب جو بوری ہے وہ اسی ٹرک کے اندر بھری ہوئی تھی اور اسی گہوں کو لوگوں کو یہاں پر سپلائی کیا جانا تھا تاکہ کوئی بھی ویکتی ہے وہ بھوکا نہ سوئے اس کی جو قریب ہے اس کی جو قیمت ہے وہ قریب آٹھ سے بارہ لاکھ روپے بتائی جاری ہے فلال یہاں پر جو ٹرک کے جو چالک تھا اور جو پریرہ چالک تھا وہ اس گھٹنا کے اندر گھائے لوگ ہیں مگر جو چالک اور پریچالک تھا انہوں نے اس کی بھی پروہ نہیں کری چونکہ لوگوں کو یہاں پر سب سے پہلے گہوں جو بھانٹا جانا ہے لوگوں کو جو گھہوں دیا جانا تھا اس کو کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں سوچا اور اسی کے چلتے ہیں یہاں پر گھائل ہونے کے باوجود اس گھاؤں کو جو بھرنے کی جو پرکریہ ان لوگوں نے شروع کری کچھ لوگوں کو بلائیا گیا اور یہ تمام جو لوگ ہے وہ اس ٹرک کے اندر گھاؤں بھر رہے ہیں کچھ سمیے بعد سبھی گھاؤں کو بھر کے پھر سے یہاں پر جنتا کے لیے محیق کرانے کے لیے اس کو بھر کر کے روانہ کیا جائے گا گنیمت یہ رہی کہ اس گھٹنا کے اندر کو جنہانی نہیں مگر جس طریقے سے پورا ٹرک پلٹا اسے بانا جا رہا ہے کہ بڑا حادثہ یہاں پر ہو سکتا تھا کیمرہ پسند رام کیسن سینے کے ساتھ یاد اندر